میں آپ کے ساتھ سوپ بنانے کی طریقہ کیسے بنتا ہے وہ میں آپ کو ہنڈرڈ پرسن انزلٹ کے ساتھ بتاؤں گی اور وہ ہے کنو کے چھلکوں کا جو آپ بڑے 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 برینڈ کے لیتے ہیں وہاں سے جا کر تو آپ گھر پہ بھی بنا کر یہ آرام سے انزلی یوز کر سکتے ہیں اور کیسے بنے وہ بھی آپ اس ویڈیو میں دیکھیں گے سلام علیکم گائز ویلکم بیک مائی یوٹیوب جائے آئیو گائز سب لوگ ٹھیک ہوئے دیس اس میں سانا مگل اور آج ہے ہم بنا رہے ہیں آپ کو ہر گیس بھی یعنی کنو کے چھلکوں کو نہیں پھیکنا کیونکہ اس کے ایک ساتھ کیا کرنے والے ہیں اور کنو اور نیبو چھلکوں کو نہیں پھیکے اور میں کیا کرنے والی ہوں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں سوپ تو یہ سوپ کیسے بنے گا اور یہ ہے مارگٹ سے آپ لیتے تھے یہ آپ کے پاس کوئی سوپ اس کو آپ کو ریش کر کر استعمال کرتے تھے اور میں نے لیا کنو کے چھلکیں گلی سے لیا ہے اور کوکوناٹ روائے لیا ہے تو اور تھوڑا سا یہ پانی اور یہ آپ کے اتنا اچھا سوپ بنے گا آپ کو سہران رہ جائیں گے تو میں نے کنو کے چھلکوں کو پکانی کے لیے رکھ دیا ہے لو فریم میں تاکہ اس کا جو تھوڑا نرم وغیرہ پڑھ جائیں اور اس کے بعد میں اس کو پانی کو تھوڑا سا ایڈ میں کر دیا میں نے تھوڑے سے اور تھوڑا سا اس کے اندر ہی دینے دیا تاکہ یہ بلینڈ ہونے میں آسان ہی رہے اب یہ اچھے سے بلینڈ کر لیں گے اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گے ابھی تک آپ نے میرا چینل سبکرائب نہیں کرتا تو وہ آپ کر دیں اور بیل آئیکن بیٹرن کر دیں اچھا آپ ویڈیو کو سکیپ مت کرے گا اور سٹیپ بائی سٹیپ اس کو فولو کرے گا اور تاکہ آپ کو ایڈیا سکیپ میں کتنی ہے صحیح ہے تاکہ آپ آرام سے بنا سکیں اس کے اندر میں نے تھوڑا سی ہپلی ہٹ پاتا تو اس کے اندر میں نے صوبہ ایڈ کر رہا ہے تاکہ یہ اچھے تھے تو آف رجا اس کے اندر میں ایڈ کر رہی ہوں کوکوناٹ وائل اور اس کے اندر میں ایڈ کروں گی اس کے اندر کہا اور درمیس کی اندر ہم جو سرگنیس وغیرہ ہوتے وہ کلیر ہوگی اور اس کے اندر ہم ایڈ کریں گے گلی سین اور اس کے اندر حم چھوٹے تھوڑا سر پنچ اس کے اندر ہم ایڈ کریں گی کھانے ہر سوڑا اتنا وہ بھی میں ایڈ کروں گی اور تھوڑا سا پانی کے ساتھ ہم نے ایس کو تھوڑا سا لوو فیر میں پکایا اتنا چیز یا آپ جو ڈراغنیس وغیرہ ہوگی سب کچھ کلیر کرے گا اور آپ ہی اسکین کو گلو دے گا اور کنیو چھلیوں میں کافی ویٹامین وغیرہ ہوتا ہوا آپ کو سب کچھ ملے گا اس صوب میں آپ کو دھران لے جائیں گے کتنا اچھا صوبہ آپ نے گھر پر بنا لیا وہ کیسے بن گیا اور یہ دیکھیں آپ اس ویڈیو کو بلکل بھی اسکین مت کریے گا اور اس کو پورا واش کریے گا اور آپ بتا اور اس کو جیسے میں آپ کو بتاییوں میں اس کو فول کریں گے تو آپ کا آرام سے یہ بن جائے گا اور اس کو اب ہم کسی مال میں نکال لیں جمع نکال کر جمعانے کے لئے دیں گے ٹو آور سے یا ون آور میں یہ جم جائے گا ارام سے اب میں اس کو آپ کو واش کرنا بھی بتاؤں گی کس طرح یہ میں کٹنگ کروں گی اس کی کیونکہ کافی بڑھا ہے تو اس کو میں ہافت تین چار پیس میں اس کی کٹنگ کرلوں گی اور اس کو آرام سے میں واش اپنے لئے استعمال میں لے لوں گی تو آپ لوگ بھی حیران ہو گئے نا کس طرح ہرام سے یہ ہمارا بن گی ہے اب آپ کو کنوی چھلکوں کو پھینے کی ضرورت نہیں ملے گی تو آپ یہ سو بھی استعمال کریں اور یہ میں واش کر رہی ہوں تو آپ کو میری ویڈیو کیسے لگے ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں گے سبکرائب کریں گے شیئر کریں گے اپنے دعا مجھے یادر کریں گے اور اپنے بہت سارا خواہ رکھیں اور ٹکرین اللہ حافظ بائی پھر ملیں گے کوئی نیو ویڈیو کے ساتھ نیو آڈی کے ساتھ بائی